بسم اللہ الرحمن الرحیم راشد ہجازی ہنگ ٹینک کے ساتھ اور ناظرین بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے کن سے جو بزادے خود ایک اچھے ذہن کی اچھی سوچ کی اچھے تخیل کی اور اچھے عوامل کی حامل شخصیات ہوتی ہیں بات میں کر رہا ہوں آج جب پروپرٹی کے شعبے کی اور پروپرٹی کے شعبے سے متعلقہ معاملات اور امور پر جس شخصیت کی گہری گریفت ہے اور پورا ادراک ہے بلکہ میں بعض وقت خود سمجھنا چاہتا ہوں معاملات تو انہی سے ڈسکس کرتا ہوں تو آج پھر ایک مسئلہ پروپرٹی کے شعبے میں ایک گمبیر صورتحال پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو وہ شخصیت ہی بتائیں گے اب میں بتا بھی دیتا ہوں شخصیت کون سی ہیں رانہ محمد اکرم صاحب وائس پریزڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریالیٹرز پاکستان کے یہ فیڈریشن کوئی مسنوعی قسم کی فیڈریشن نہیں ہے بلکہ میں بتا دوں پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب کے پی کے سندھ بلوچستان اس کے علاوہ ازاد کشمیر ایون جی بی ان کے نمائندہ افراد جو کہ برسر عمل ہیں اس شعبے میں پروپرٹی میں وہ اسلام آباد میں کٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک نمائندہ تنظیم قائم کی اور جس کے وائس پریزڈنٹ ہیں آج کی ہماری شخصیت جناب رانا محمد اکرم صاحب رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک خصوصی ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے یہ بھی آپ کا بہت شکریہ صاحب سب سے پہلے تو میں ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو شعبہ ہے پروپرٹی کا جس سے آوہ بستا ہے اور لاکھوں افراد جس سے آوہ بستا ہے ایک معیشت میں اس کا بڑا اہم کردار ہے لیکن ایک استرابسی کیفیر محسوس ہو رہی ہے کچھ کوئی ٹیکس کے معاملات ہیں یا نئے ٹیکس کے معاملات ہیں ظاہر ٹیکس کے ساتھ ہی ملک چلتا ہے لیکن اگر کوئی ناجوازی ہوتی ہے کسی شعبے میں جس کے نتیجے میں ایک بہران نیا جنم لے لیتا ہے تو پھر معاملہ غور کا متقاضی ہو جاتا ہے تو اسی سسلے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے جناب رانہ صاحب جی بہت شکریہ جائے صاحب آپ کا آپ نے بھی ہمیں ایک موقع فرام کیا کہ جو ہمارے ایشوز ہیں جس طرح کہ آپ نے اپنے کوئیسٹن میں بھی بات کی ہے کہ پورے ملک میں استراب کی کیفیت ہے ہمارے ریل سٹیٹ کمیونٹی میں بڑا گم و گصہ پایا جاتا ہے اور چونکہ دقریباً دو ماہ سے تو بیلکل کاروبار تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایسی حال آتے تو ایشو ہے کیا تو ہم چاہتے ہیں یہ ایشو ہم آپ دوستوں کے ذریعے میڈیا میں ہائیلائٹ کریں تاکہ جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ اس شعبے کو بھی ہم کوئی ان کی جو جائز باتیں ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو باس آ رہی ہے کہ لاسٹ یر جو گورمنٹ آئی تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے آتے ہی ایک نیا ٹیکس لگایا تھا مفتائی اسماعیل صاحب نے وہ یہ تھا کہ آپ کی جو اپنی ذاتی پروپٹی ہے جس پہ آپ رہتے ہیں وہ یا آپ کا جہاں پہ آفس ہے اس کے علاوہ ڈائی کروڑ کی جو آپ کی کہیں ایک انویسمنٹ ہے پچیس ملین کی تو یہ چیزیں انگزیمٹ آئی اس کے علاوہ آپ کے جتنے پلارٹس ہیں جتنی پروپٹی ہے آپ کی تو اس پہ آپ کا ایک فرضی جو تصوراتی ایک کرایا اس کا انہوں نے ایک ٹیکس کے نام سے نیا ٹیکس لگا دیا جس کو کرایا کا نام دیا کہ سپوز کسی کے پاس پانچ پانچ کروڑ کے پانچ پلارٹ ہیں تو پچیس کروڑ کی اس کی پروپٹی ہے تو پچیس کروڑ پہ ون پرسنٹ یعنی پچیس لاکھ رو ٹیکس دے گا تو یہ ایک چیز نئی چونکی آئی تھی علاہ کہ یہ ٹیکنیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے میں ابھی دلائل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ اس کا نقصان ہوئے ہماری اوورا انڈسٹری کو ہمارے ملک کو ہماری معیشت کو دیکھیں پوری دنیا میں ہر ملک کے اپنے ماروزی حالات ہوتے ہیں کوئی مادنیات کا ملک ہے کسی میں جو انڈسٹری زیادہ ہوتی ہے کسی میں مین پاور کا رول ہوتا ہے اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں وہ ہر سال جتنا قیمتی ذریعہ موازلہ بیجتے ہیں وہ ریئر سٹیٹ اور جو کنسٹرکشن کی یہاں پہ انڈسٹری ہے جس میں پاورٹس جس میں آپارٹمنٹ سمان رہی ہوتے ہیں شاپ سمان رہی ہوتی ہیں بیلڈ اپ پروپٹی ہوتی ہیں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو والا ٹیکس ہے یہ ڈائریکٹ اس چیز کو ڈسکرج کر رہا ہے جو اس کی وجہ سے سیل پرچیز پروپٹی کی بہت کام ہوگی ہے یعنی 50% سے بھی کام ہو چکی ہے پچھلے ایک سال سے اور سپیشل یہ دو مہینے سے تو شاید ہم سمجھتے دس پیس پرچنٹ بھی نہیں رہی آپ دیکھ لیں سی ڈی اے ڈی اچے بہریہ جو پاکستان کے بڑے بڑے اداریں ہیں جہاں پروپٹی کی ٹرانزکشنز ہوتی ہیں وہاں بلکل سمسان پڑے ہیں ٹرانزکشن ہوتی ہے مامرے مجبوری یا کسی کی پرانی ڈیل ہوئی ہوگی وہ ہو رہی ہوگی چونکہ یہ ٹیکس انہوں نے بغیر مشاورت کے لگا دیا جس کے بہت ہی برے اثرات ہماری اس پہ شعبے پہ پڑے ہیں جو بھی ہماری طریقہ کارا یہاں لوگ پروپٹی کا جو بھی کام کرتے ہیں جو پلارٹس ہیں اس پہ جو پلارٹ آپ بائی کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں اس پہ آلڈیڈی ایک نظام ہے جس کو گین ٹیکس کا نظام ہم کہتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک روڑ کا پلارٹ لیا ہے اس کو نیکسٹ ایر آپ نے سوا کروڑ کا بیچ دیا اس پہ جو پچیس لاکھ پروفٹ ہوتا ہے اس پہ آلڈیڈی ایک ٹیکس کا نظام ہے جس کو گین ٹیکس کہتے ہیں جو بھی اس کی سلائے بنتی ہے کہ ایک سال کے بعد پندرہ پرسنٹ ہے دوسرے دو سال کے بعد بیچیں گے تو ساڑھے بارہ ہے تیسرے سال کے بعد دس ہے اس رہا تو گریج بلی پانچ سال کا وہ پیریڈک ہے تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس طرح جو بلڈا پروپٹی ہے اگر وہ مکان ہے یا دکان ہے کمرشل ہے کوئی پروپٹی ہے تو اس میں بھی لوگ جو اس کا انکم ہوتی ہے اس کا جو قرائے آتا ہے انہیں جو گوشواروں میں وہ شو بھی کرتے ہیں اس کے مطابق ایک ٹیکسیشن آلڈیڈی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ڈبل ٹیکسیشن کی کیسے ضرورت پڑ گی اور یہ بہت بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور یہ جو ہمارا آئینہ یا قانون ہے اس کے بھی خلاف چیزیں جا رہی ہیں تو حکومت کو چاہیے تھا یہ ٹیکس لگانے سے پہلے ہمارے ساتھ مشابرت کرتے ہیں حکومت کا جو بھی رحمی چاہیے ہم اس کا ان کو بہتر آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں تو اس ٹیکس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بلکل اس ٹیم بند ہونے کے قریب ہے آپ نے جو بات ہی کہی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ سے مشابرت کی جائے کیونکہ اصل سٹیک ہولڈر آپ ہیں تو آپ اصل مقصد تو ہوتا ہے ٹیکس کولیکشن کہ گورنمنٹ خزانے میں محاصل زیادہ جائیں ٹیکس جمع ہو اور ٹیکس کے بغیر ظاہر ملک نہیں چلتا تو آپ جب یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہم سے مشابرت کی جائے تو زیادہ ٹیکس جمع ہو سکتا ہے تو اس اس لئے میں بریادی پروپوزل کیا آپ کے پاس بریادی پروپوزل تو سار یہی ہے ابھی تقریباً پچیس لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو پچاس لاکھ کیوں نہیں دے رہے ہیں یعنی کہ پچیس لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور فی بندہ فرض کر لیتے ایک لاکھ رویہ ٹیکس دے رہے ہیں تو اگر پچاس لاکھ ہوں گے تو فی آدمی کو پچاس دار ہو جائے گا ایک لاکھ کی بجائے لوگ پوری ملکی میشت کا پوری ملکی نظام ہے اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو زیادہ لوگوں کو انگیج کریں گے جو پار ہیٹ ٹیکس وہ کم ہو جائے گا ایک تو یہ ہے اس طرح پروپٹی ہمارا جو جس کا ہم فیلڈ ہے جس کے ہم سٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں اس میں کیسے ٹیکسیشن ہو سکتی ہے اضافی ریبنیو کیسے آ سکتا ہے وہ ہمارے پاس قابل عمل تجاویز ہیں وہ ہم اہ بی آر کو بھی دے چکے ہیں جو سینٹ کی قائمہ ایک میٹی فائنانس کی ہے اس کو بھی ہم دے چکے ہیں ساکڈار صاحب کو بھی ہم بتا چکے ہیں پتہ نہیں یہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے اور چاند لوگ ان کے شاید رائٹ لیفٹ پہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ریل سیٹ کا جو شعبہ ہے کنسٹرکشن کا یہ شاید تباہ ہو جائے ان کے اپنے کیا مقاصد ہیں اور وہ حکومت کو کس طرح کی باتیں مس گائیڈ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری لگائے جائے دیکھیں انڈسٹری کے اپنی اہمیت ہے انڈسٹری ہم بھی چاہتے ہیں ملکی مشہد کے لیے بہت ضروری ہے وہاں پروڈکشن ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا ایکسپورٹ ہوگی اس سے ذرے مبادلہ آئے گا یہ ایک بالکل ہے لیکن جو کنسٹرکشن کا کام ہے پروپٹی کا کام یہ بھی لوگوں کے نیڈ ہے سپیشلی جو پاکستانی ہیں ان کے لیے تو یہاں سب سے آسان کام سب سے جو سیف کام ہے وہ پروپٹی کا ہی ہے یعنی وہ کوئی ازمین کا ایک ٹکڑا لینے پلاٹ لے کے رکھ لیں اس طرح کوئی بوکنگ والی پروپٹی لے لیں کوئی اپارٹمنٹ کی بوکنگ کرا لیں اور دو سال میں تھوڑی تھوڑی وہ انسٹالمنٹ پر وہ پروپٹی کی قیمت پی کرتے رہیں تو اوورال جو ذرے مبادلہ تو پاکستان میں آئے گا ایک یہ ہے اس طرح جب کنسٹرکشن ہوتی ہے اس پہ کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے پچاس آٹھ قسم کی انڈرسٹری چلتی ہے کتنے پیشیں اسے وابست ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے پہرحال جو آپ انڈرسٹری کہہ رہے ہیں وہ روڈکشن ہونی چاہیے وہ بھی ہے اور کنسٹرکشن کی انڈرسٹری بھی ضروری ہے پھر اس کا جو خامخواہ کہا جاتا ہے کہ یہ نان پروڈکٹو شعب ہے یہ ہمیں اس چیز سے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بتا دیا پوری دنیا میں جہاں بھی ایمپلائیمنٹ کریئٹ ہوتی اس شعبے کو سب سے پروڈکٹو کہا جاتا ہے اور جو پیسہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے پاکستان میں بہت یہ ایک شعبہ ہے جو ہمارے انویسٹرز ان سے پیسہ لانے کا ذریعہ ہے تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیا کام یہاں پہ کریں گے کسی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے انہیں یہاں پہ فیزیکل پریکٹیکل ان کا ہونا ضروری ہے ریال سٹیٹ پہ ایسا نہیں ہے وہ آئیں گے سال بعد دو سال بعد یہاں پہ کوئی انویسمنٹ کریں گے دو چار دینے کے لیے پروپٹی خرید کے چلے پیسہ پاکستان میں آ گیا اس کو پالیسیوں کو ایک متوازن اور بیلس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریال سٹیٹ کا آج کنسٹرکشن کا کام وہ بھی چلتا رہے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور پھر جو الٹیمیٹ اس کے نتیجے میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے جو پرادکٹ کیا آتی پرادکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں تقریباً بارہ سے پندرہ میلین لوگ یعنی سوا سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بغیرگار کے ہیں ان کے لیے جب چھوٹے چھوٹے گار بنیں گے کنسٹرکشن کا کام ہوگا اس کو حکومت فسیلیٹیٹ کرے اور اس کے لیے جو ٹاؤن لوگ بناتے ہیں جو اپارٹمنٹس بناتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرے ان کے این او سیز والا طرح کے جو مسائل ان کو ہینڈل کرے تو اس طرح تاکہ لوگ جب یہ چیزیں بنیں گی ان لوگوں کے کام آئیں گی جو لوگ بے گھر لوگ ہیں ان کے بھی ایک کام کی چیز مان جائے گی تو یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مشاورت کرے تو ہم انہیں بہت سارے ایسے طریقے بہت سارے ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جہاں سے زیادہ رہب نہیں ہوا سکتا ہے ایک غانہ صاحب آپ نے بنیادی طور پر بہت ہی ہم بات کی ہے جو توجہ طلب بھی ہے چشم کشاہ بھی ہے اور گورنمنٹ کے لیے ایک پولیسی کی طور پر وہ سامنے آنے چاہیے کہ جس ملک میں پندرہ میلین افراد بے گار ہوں جن کی اپنی چھت نہ ہو تو یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے تو ان بے گر افراد کی عبادکاری کے لیے کہ ان کو اپنی چھت مل جائے جب آپ ادھر توجہ مبزول کروا رہے ہیں حکومت کی تو کیا حکومت وقت کا یہ بنیادی فرض نہیں بنتا کہ روٹی کپڑا مکان یہ تو بنیادی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے اس کے حکومت خود آگے بڑھے اور آپ کا تعاون حاصل کرے تو آپ کے بار بار توجہ دنانے کے باوجود گورنمنٹ کیوں اس طرف آپ کے خیال میں کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ جو اس اہم اور جسے کہتے ہیں نا عوام دشمن پالیسی کے خلاف جو اقدامات ہیں یہ سوچ سمجھنے ہیں اقدامات نازی جو پالیسی سازوں کی جو سوچ ہے وہ عوام کی فلا کی بجائے عوام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی کہ بنیادی مسئلہ چھتکہی حال نہیں ہونے دیتے ہیں آپ اس حسلے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم اس میں یہ تین چار سال سے جو گورنمنٹ نے بھی کام سٹارٹ کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ انڈیویلیمنٹ تھارٹی کے نام سے ہم سمجھے تھے بہت اچھا ایک انقلابی قسم کا قدم تھا جیسے آپ نے بھی بات کی ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں اور یہ جو سٹیٹ ہے اس کا فرض ہوتا ہے اپنے سٹیٹ چونکہ ماں کی طرح ہوتی یعنی بچوں کو وہ چیزیں بنیادی سولتیں پروائیڈ کریں اس میں حکومت یہی فسلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ ان کو انسٹالمنٹ پہ کم قیمت کے گار بنا کے دے اور وہ کم قیمت کے گار کون بنائے گا وہ آلٹیمیٹ نیجی شعبہ ہی آگیا ہے گا جو انویسٹرز ہیں بلڈرز ہیں جو اس پروپٹی سے کام سے لیٹر لوگ ہیں تو وہ یہ کام کریں گے کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی جو سب سے سنگین ہمارا مسئلہ ایمپلائیمنٹ کا جس کی وجہ سے یعنی بہت سارے جو قرائے میں اس میں بھی ضافہ ہوتا ہے لوگوں کو جب روزگار ملے گا وہ اپنے پورسکون طریقے سے کمائیں گے اور کھائیں گے تو لیکن حکومت کیا کرے جو غریب لوگ ہیں جو قرائے پہ رہتے ہیں ان کے لیے لوگ ایسی چیزیں مہیا کر دیں جو لوگ کاسٹ مکان ہوتے ہیں یعنی 20-25 لاکھ 30 یا اپارٹمنٹس ملٹی سٹور بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو رولر ایریاز ہیں شہر سے تھوڑا ہٹکے ہوتے ہیں جہاں زمینیں سستی ہیں تو وہاں پہ یہ سنگل سٹوری مکان بھی ہو سکتے ہیں یعنی سیمپل دو کمرے ایک بات ہے کچن ایک فیملی کی بنیادی ضرورت ہے یہ تو ہے ہی تو یہ اگر گورنمنٹ ایسی طرح کی چیزیں بنائے گی اور اس کو بینکنگ سسٹم کے ذریعے ان کو فسلیٹیٹ بھی کرے کم مارکہ پہ دے باقی گورنمنٹ تھیرے تو پورا ایک 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 ایکٹیوٹی جنرلیٹ ہوتی ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں لاسٹ گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسی تھے لیکن آج کال جب ہم اس گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہم بھی اس کے لیے بلکل تیار ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن ہمارے ہم پیسہ نہیں ہیں یعنی سبسڑی دینے کے لیے شعبے کو پیسہ نہیں ہے خزانہ کھالی ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ ہیں آئی ایم ایف کے پریشر جو ہیں وہ بھی ہیں نہیں آئی ایم ایف کا پریشر اس پہ ہے جو ہوجنگ پروجیکٹس پہ آئی ایم ایف کا پریشر یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کو سبسڑی نہ دی جائے یعنی جو بندہ جس پریس پہ جو چیز لے رہا وہ اسی کے سسٹم کے مطابق چلے اب آپ کو بتا دیکھیں بینکنگ میں ابھی بیس سے بائیس پرسنٹ مارک اپ چل رہا ہے اس چینل پہ جائیں گے جو بندہ بیس طرح کا مکان لے گا شایز اس کو جو چالیس لاکھ میں پڑے گا یہ تھوڑا مشکل ہے پوری دنیا میں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ٹوٹی کبڑا مکان اس میں گورنمنٹ سمسیڈی دیتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا وضع کریں اس میں تھوڑا سا اس میں بھی فانڈز رکھیں کہ لوگ کو ایک سستہ مکان ایک جو خواب ہوتا ہے ہر انسان کا وہ پرویڈ کریں اسے فائدہ ایک آدمی کا فائدہ کے لیے ہمارے ارزکاروں بار بار اس میں ایمپلائیمنٹ جنرلیٹ ہوگی یہ ایک فائدہ ہوگا بھرہا یہ ایک بات تھی ہمارے ارزکاریں اوورال جو ہماری ملک کی میشت ہے اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آئے روز ہمارے ہاں کومتیں بدلتی ہیں آج کیا پالیسی ہے کل کیا ہوگی کسی کو کوئی نہیں معلوم تو ہمیشہ ہونا یہ چاہیے جیسے ایک سٹیڈ کی پالیسی ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک ملک کی اپنی ایک سمت کا تیین ہوا ہوتا ہے یعنی کوئی سیاسی پارٹی کوئی بھی آئے کسی بھی نظریات کی جو بھی اس کا منشور ہو عوام کے لیے انیس بیس کا اس میں فرق ہوتا ہے صاحب کے منشور اچھی ہوتے ہیں لیکن جو ایک سٹیڈ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو معاشی چیزیں وہ ہماری اسی طرح رہیں گی اب یہ نہیں ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے نیکسٹ اس کو آ کے تباہ برباد کر دیں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں پھر ملک کو پانچار سال پیشے چلا جاتا ہے اس ماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہیں چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہیں ان کو چاہیے ایک سارے سارجوڑ کے بیٹھیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایک جو معاشی ہماری مساکہ معیشت ہے اس پر ایک وہ سائن کریں اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز بنائیں یعنی ایسی سمت کا تیان کر دیں ملک کے لیے جو ہمیشہ وہی پالیسی آنے ہیں پھر بھی کچھ چیزوں کا یہ خاتم ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی شبے کے جیسے ہم ریال سٹیٹ کو سمجھتے ہیں ہمارا فیلڈ ہے کہ یہاں پہ کہاں پہ لوس پول ہے یعنی ٹیکس کہاں سے آسر کا وہ ہمیں معلوم ہے کہ کس ادیے سے ہم دلا سکتے ہیں یہ نہیں کہ جو پہلے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی پہ بڑڈنڈ وہ ڈال دیں اگر جو فائلڈ ہے جس طرح اس کے 2% ٹیکس دے رہا تھا سیلر تھا تو ابھی دے رہا تھا اب اس وہ تھری تھری کر دیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں دو سو چھتی سی اور جو کے دو سو چھتی کے ہے یہ بھی زیادتی والی بات ہے جو نان فائلڈ ہے اس کا جتنا بھی بڑھا دیں ہمیں اس پر کوئی طراز نہیں ہے ہم ان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں نہ ہم ان کو کوئی ریپریزنٹ ہم ان کے ہیں تو ہم چاہرے جو فائلڈ ہیں جو حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ان کو کوئی فسلیٹیٹ کریں ان کو کوئی سہولت دیں تاکہ جو نان فائلڈ ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ان کو بہت فائدہ فائلڈز کو ہم بھی فائلڈ بنتے ہیں تو یہ چیز ہونی چاہیے خود لیو نہیں ہوائے گا اچھا ایک جو بات ہے کہ عام طور پر جو ٹیکس کے ایس بی آر نے جو نئے ٹیکس جو ہیں ان کا دباؤ سمجھنے بوجھ سمجھنے یا اضافی سمجھنے جو بھی آپ مناسب سمجھیں تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے دو سو چھتی کے اور دو سو چھتی سی کی جو بات عام طور پر کی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا مرانمائی کریں گے اس کا میں نے بھی عرض کیا کہ یہ دونوں ٹیکس ایڈجسٹیبل ہیں پرچیزر بھی دیتا ہے اور سیلر بھی دیتا ہے لیکن فائلر کے لیے پہلے ایک دو تین سال پہلے تک بان پرسنٹ تھا خریدار ہو یا سیلر ہو دونوں صورتوں میں فائلر کے لیے اب انہوں نے لاسٹ یئر ٹو پرسنٹ کا دیا چلے وہ بھی حالانکہ زیادہ تھا ہم نے اس طفح ہم نے بجڈ سے پہلے بھی بات کی تھی اور جو بجڈ سپیچ تھی ساگڈار صاحب کی اس میں بھی ایسا کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا یہ جب انہوں نے بجڈ پاس کیا اس نے اچانک یہ نیا ایمپوز کر دیا کہ دو سو چھتیس جو سی ہے اس کو بھی تین پرسنٹ کر دیا اور دو سو چھتی کے کو بھی تین پرسنٹ کر دیا یہ ہم سنجھتے بہت بڑی زیادتی ہے جو فائلرز لوگ ہیں جو آلیڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں چونکہ جو گین کی ہماری سلیبز ہیں یعنی جو پروپٹی بندہ بائی کرتا ہے اس کے بعد جو سیل کرتا ہے اس میں جو پروفٹ ہے اس کو جو گین کرتا ہے اس پر جو بھی سلیب ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ تین تین پرسنٹ سے اڈجسٹ ہوگی تو یہ زیادہ انہوں نے کیا ہے یہ تو ہمارا مطالبہ اس کو بھی کام کیا جائے اس طرح جو سیون ای کی میں نے سٹارٹ میں بات کیا ہے کہ یہ بہت ظالمانہ قسم کا ٹیکس تھا اس کی وجہ سے لوگ ڈسکرج آپ کر رہے ہیں پروپٹی میں یا انویسمنٹ کرنے کو اوورسیز کو ڈسکرج کر رہے ہیں لوگ ڈسارٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ختم کیا جائے آپ کو جتنا ٹیکس چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھیں بلکل ہم سمجھتے ہیں وہی خزانے کی صورتحال بھی مکتوش ہے اور جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں ہم نے ان کو کس کے بھی واپس کرنی ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے سٹیک آرڈر کے ساتھ پالیسیاں بنائیں گے انشاءاللہ اس میں ہمیں پھر احتیاج کی ضرورت بھی نہیں دے گی اور ایک پینک کریٹ نہیں ہوگا ایک سموتلی چیزیں چلیں گی ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے ہمارے شعبے میں کس جگہ سے کتنا مزید ٹیکس لیا جا سکتا ہے اچھا یہ آپ نے جو بات یہ سیون ای کی کہیں ہے یہ سیون ای ای ایف بی آر کی کوئی شک ہے یا کہ ٹیکس کلاس جی جیسے میں نے پہلے سر ارز کیا یہ ڈبل ٹیکسیشن کے زمرے میں یہ آتا ہم سمجھیں یہ بڑا ظالمانہ کس میں کا ٹیکس ہے یہ ایف بی آر نے نافذ کیا ایف بی آر میں حکومت نے اس کو قانون بنائے نافذ تو ایف بی آر ہی کرتی ہے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے اچھا پارلیمنٹ ہے مطلب ٹھیک ہے قانون سازی ہوئی ہے لیکن اس کو چاہیے تھا پارلیمنٹ والوں کو بھی جو لوگ ہوتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں شعبے کے مطلب کا مہر لوگ ہیں جو سٹیکھولٹرز ان سے مشاورت کرتے ہیں میں نے پہلے رز کیا اگر پلاٹ پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں پہلی بات تو پلاٹ کی انکم کوئی نہیں ہوتی دوسرا پلاٹ کو اگر کوئی بندہ سیل کرے گا اس پہ جو پرافٹ ہوگا اس پہ آلریڈی وہ گین ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی کمرشل پراپٹی ہے یا رہیشی پراپٹی ہے یعنی بلڈا پراپٹی ہے اس پہ بھی اس کا جو رنگ انکم آتی ہے اس انکم پہ وہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے آورال انکم میں وہ اس کا ایڈ ہو جاتے ہیں اس کا جتنی بھی فرض کرے کسی کا ایک مکان ہے اس کی لاکھ رپیہ پر منت اس کی انکم ہے تو سال کا بارہ رکھ اس میں ایڈ ہو گیا اس پہ جو سلاحہ بنتی وہ دے رہا تو آلریڈی ٹیکس ایشن ساری ہو رہی ہے تو یہ بڑا ظالمانہ کی سمکہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اوورال پراپٹی سے پیشے آٹ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سرمایہ یا بیرون ملک سے یہاں بیج نہیں رہے اور جو پاکستان میں سرمایہ تھا وہ بیرون ملک جا رہا ہے بہت سارے انویسٹر دبائی میں جا رہے ہیں آپ کی گفت سے میں یہ سمجھا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پلاٹوں کی اگر خرید و فروخت ہو تو ٹیکس ٹھیک ہے جو مروجہ ہوں وہ لیے جائیں آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے اور لینے دینے بھی چاہیے اگر ٹیکس پلاٹ بیچ رہا ہے ٹیک ہے ٹیکس دے اگر خرید رہا ہے وہ بھی جو مروجہ ٹیکس دے جائز اور مناسب ہے جو مناسب ہو لیکن اگر پلاٹ پڑا ہوا ہے نہ اس کی سیل ہوئی ہے نہ اس کی پرچیز ہوئی ہے نہ وہ بیچا گیا ہے نہ خریدہ گیا ہے تو پڑے پڑے پلاٹوں پر جو ٹیکس پڑ رہا ہے اس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اگزال منا ٹیکس ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں جو یہ انہوں نے ایک اینول جس کو ڈیمڈ رینٹل انکل کا نام دیا کہ فرض یا تصور آتی ہے کہ اس کا کرایا یا ٹیکس وان پرسنٹ آب دے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے چونکہ پلاٹ کی پہلی بات تو انکم کوئی نہیں اس پہ آ رہی نہ خالی پلاٹ اس کے کھا انکم ہے دوسرا جب وہ پلاٹ اگر ایک سال نہیں سیل کریں گے دوسرے سال تیسے جب بھی سیل کریں گے اس کا جو بھی پرافٹ آئی یعنی خریدہ کتنے کا تھا وہ بیچا کتنے کا تو بیچ میں جو ہوتا ہے یہ پرافٹ کہلاتا ہے گین آپ کا کتنا اس پہ جو بھی سلاب لگتی وہ بندہ دے گا تو ٹیکسیشن آلڈی ہے پلاٹوں پہ بھی ہے مکانوں پہ بھی ہے ہر چیز پہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے پورا ایک پینک کریٹ ہوا ہو ہے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے بڑا اس میں اضطراب ہے اور لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے اوورال جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ٹرانزکشنز ہو گئی ہیں گورنمنٹ کو جو اڈوانس ٹیکس یا سیل گین ٹیکس آتا تھا وہ بھی بہت کام ہو گیا تو اس کو نظر سانی کیجئے اس کے بارے میں اور کل کی ایک نیوز ہے کہ پنجاب آئی کورٹ نے اس پہ ایک سٹے دے دیا کہ واقعی یہ غلط ہوا ہے اور پنجاب کی حدتہ کام سکم ابھی جو ہے سمجھا دے مولوں کا تو کام سکم ایک فائدہ پچھ مر چھپر پرسند کی بادی کو تو فائدہ ہو گیا یہ دیم پہ پہ دیم رنٹل انکم پہ جو پنجاب آئی کورٹ نے لاہور آئی کورٹ نے سٹے دے دیا تو پنجاب میں ابھی یہ نہیں ہے لیکن جو تینوں صحبوں میں اور وفاق میں یہ ہے تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے انشاءاللہ اسے پروپٹی کا کام بڑے گا اور پیسے آئیں گے اور لوگ اس صحبے میں انمیسمنٹ کریں گے اور کنسکشن ہوگی لوگ کو روزگار ملے گا اور اس طرح ایک اوورا ٹیکسیشن جتنی زیادہ سیر پرچیز ہوگی زیادہ ٹیکسز آئیں گے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کو اپنی کمیونٹی کو بھی یہی پیغامہ دیکھیں حالات جیسے بھی ہیں ہم بھی ان کے لیے ہماری جو فیڈریشن آئیلڈریس پاکستان ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہم نے اہ بی آر میں بھی قائمہ کمیٹیوں میں بھی جو فرنس منسٹر سے بھی سب سے باتیں کی ہیں اپنی طرف سے ہماری جو بھی تک کامیابی ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ہمارا جو ایویویشن ٹیبل ہے جو گورنمنٹ کا پلان تھا کہ پندرہ سے بیس پرسنٹ اس سال انس کو اس کو نکریز کریں گے وہ انہوں نے نہیں بڑھایا انہوں نے چیرمن احبی آر سامنے ہمارے ساتھ لاس مینٹک میں کہا دیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ سٹیک آلڈر کے ساتھ نیکس منت کا مہینے تک اس کو روک لیتے ہیں تو ستمبر میں اس کو دبارہ دیکھیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس طرح یہ جو پین کریٹ کیا ہوا ہے اس میں بھی کوئی اتنا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں انشاءاللہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کو بھی سمجھ آرہی انشاءاللہ اس کا کوئی حال نکل آئے گا تو خوف کی جو فضائے یا جو بدل ہو رہے ہیں اس کام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ بھی تھوڑا سبر کریں انشاءاللہ اور حکومت کو بھی یہ دیکھیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایک جو ملنک کا ایک بقاعدہ ایک شعبہ جو ایک ہی تو شعبہ تھا جو چال رہا تھا اس کو بھی آپ اس طرح کیوں تباہ برباد کر رہے ہیں حکومت بھی اس پہ سوچیں اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بھی تھوڑا سا سبر کریں انشاءاللہ بہتر دینے بھی آئیں گے رانے صاحب پروپرٹی کا شعبہ ملکی معیشت میں ایک اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے جب ملک کا پوری معیشت سے ایک برانی کیفیت ہے لوگ پریشان ہیں ہر سطح پر جہاں بھی جس طرح آپ نے ملکی معیشت کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس پہ کچھ پولیسی وضع ہونی چاہیے تو پلٹیکلری پلٹیکلری یہ جو آپ کا شعبہ ہے پروپرٹی کا پلٹوں کا دکانوں کا مکانوں کا پلازوں کا ایون ایڈرسٹی بھی کر لگتی ہے تو وہ بھی کسی پلٹ پر کسی پروپرٹی اس سے کوئی خلاوں میں اور فضاؤں میں نہیں لگنی اسی پہ لگنی ہے تو کس طرح ایک پوزیٹو جس طرح سے مصبت فضا پیدا کی جا سکتی ہے کہ جس طرح جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پینک یا بچینی یا اس طرح یا بددلی یا مایوسی اس سے نکل کر ایک استحقام کی طرف ہم آگے بڑھیں what do you suggest اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بارہا گورمنٹ کو یہ بات کر چکے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں کوئی بھی پالیسی بنائے جس شعبے کی اس کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنائیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ایک آدمی تنا مہار نہیں ہوتا پوری وہ سسٹم کو سمجھ رہا ہے ہر شعبے کو سمجھ رہا ہے اس شعبے کے جو مہار لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھیں جو پالیسی سازد آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر سلوشن نکل آتا ہے تو یعنی یک طرفہ طور پر بند کمروں میں بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے نہیں ہونی چاہیے دو پرسنٹ کو تین پرسنٹ کر دیں تین کو چھے کر دیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو مشاورت کے ساتھ اگر کام کیے جائیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بہتر فائدہ ہوتا ہے رانہ صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور شعبہ جو ہے پروپرٹی کاس اس کا ریل سٹیٹ کا صحیح طور پر برپور نمائندگی کرتے ہوئے اور جو درپیش مسائلیں اس پر آپ نے روشنی ڈالی اور مجھے بھی ذاتی طور پر اس سمجھنے میں بہت موقع ملہ اور میرے ناظرین اور خاص طور پر جو آپ کے شعبے کے لوگ ہیں وہ آپ کی رہنمائی میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے اور میں پھر خاص طور پر جو پروپرٹی سے متعلق لوگ ہیں اس لیل سٹیٹ سے وابستہ ہیں ان کا بزنس اس وابستہ ہے تو رانے صاحب کے میسج کو میں آپ کے لیڈر ہے نا رانے اکنم صاحب انہی کے میسج کو میں ذرا برپور انداز سے ون لائن کا طور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مایوس بھی نہیں ہونا بددل بھی نہیں ہونا پریشان بھی نہیں ہونا آپ کی قیادت آپ کے لیے پوری طرح چاکو چبند ہو کر بات کر رہی ہے پیغام کو آگے پہنچا رہی ہے حل بھی تلاش کر رہی ہے گورنمنٹ سے متعلقہ داروں سے ایب بی آر سے رابطے میں ہیں میڈیا سے رابطے میں ہیں آپ کی آواز آپ کے مسائل کا حل کے لیے آپ کے جو وائس پریزنٹ ہیں فیڈریشن آف ریالیٹرز پاکستان کے رانہ محمد اکرم صاحب وہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اپنے مسائل پر بھی قابو پائیں گے اور اس بزنس کو آگے بڑھائیں گے اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اور آپ کا جو شعبہ پاکستان کی معیشت میں مصبت کردار ادا کر رہا ہے اور خاص طور پر رانہ صاحب نے جو ایک میسیج دیا ہے وہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ اس شعبے میں آپ ذرین مبادلہ کی بات کرتے ہیں واحد شعبہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ محفوظ ترین سرمایہ کاری سمجھتے ہیں اس پروپرٹی کے بزنس میں کہ ہم اپنا پیسہ بیجیں وہاں پر اپنا پلات اپنا مکان اپنا انڈسٹی کے لیے یہ بننی انڈسٹی کی بات ہوتی ہے وہ بھی باہر سے پیسے آتے ہیں تو محفوظ ترین کاروبار ذرہ مبادلہ کا محفوظ ترین سے پاکستان میں پہنچانے کا واحد شعبہ یہی ہے اللہ کرے کہ رانہ صاحب کی آواز کو حکمران بھی سمجھ جائیں لیکن آپ تو سمجھ ہی رہے نا رانہ صاحب کا ساتھ دیجئے رانہ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے شعبے کی نمائندگی کی اور درپیش مسائل پر اپنی آواز کو اٹھایا بہت بہت شکریہ